Hello everyone, good morning, کیا حال چال ہیں آپ سبھی کے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج بہت دن کے بعد دھوپ ہوئی ہے تو دھوپ کا آنند کون نہیں لینا چاہتا ہے سبھی چاہتے ہیں کہ تھنڈی کے موسم میں دھوپ ہو اور تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھے تھوڑی دیر کیا پورا دن اگر مل جاتا ہے بیٹھنے کو تو وہ بھی کم پڑ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک تھنڈی کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں دھوپ کا انتظار ختم کرتے ہیں اور بہت ساری لوگ تو میرے طرح ہوں گے کہ جب تک دھوپ پورے گھر کا ختم نہیں ہوتا جہاں جہاں دھوپ جاتا ہے میں تو ایسی ہی ہوں اس لیے بول رہی ہوں کہ جیسے میرا گھر کا کام جو بھی ہوتا ہے جیسے سبجی کاٹنا ہوا چاول ساپ کرنا جو ہم کچن سے باہر کر سکتے ہیں تو تھنڈی کے موسم میں وہ ہم جہاں تک دھوپ رہتا ہے وہاں تک ہم بیٹھتے رہتے ہیں اور وہاں تک وہ کام کرتے رہتے ہیں سیم چیز جو ہی گرمی میں ہے سام کے سمجھ جو چیز ہم باہر کر سکتے ہیں تو اتنا ہم کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا تھنڈا ہوا چاہتے ہیں کہ باہر تھوڑا تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو بس ہی تھوڑا سا اُلٹا ہو جاتا ہے گرمی میں کچھ اور تھنڈی میں کچھ اور تو ابھی آج سوری بھگوان درسن دے دیئے ہیں اور بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی لیکن اس میں لیکن یہ تھا کہ ہوا بہت تیز تھی لیکن کوئی بات نہیں تھوڑا سا دھوپ کا تو درسن ہو گیا لیکن یہ جو دھوپ ہو رہا ہے نا دھوپ کے بعد ہوا چل رہی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے سام میں اور صبح میں رات میں یہ تھنڈ بڑھ جا رہی ہے مطبع مشکل اور بڑھ جا رہا ہے لیکن ٹھیک ہے اب پھروری آ گیا تو دھیرے 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 کر کے تھنڈی ختم ہی ہوگا رہے گا نہیں کیونکہ جنوری ختم ہو گیا اب پھروری آ گئی تو بس ایک ایک دن آپ سمجھ لیجئے کہ تھنڈی جا رہی ہے اور اب گرمی آ رہی ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم کم سے کم اپنا کام کر پائیں گے تھنڈی کے وجہ سے میرا کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا مطبع آلس ہی لگ رہی تھی اور اس آلس میں جو ہے سارا کام پڑا رہ جا رہا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا بس ایسے ہی کہ اب کل کر لیں گے گھر کے اندر ویسے مطبع تھنڈ لگتی کام تو ہم اپنا کرتے ہی ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ مطبع گھر میں تھنڈی ہے تو گھر کا کام نہیں کریں گے کریں گے لیکن بس وہی کہ فڑا فڑ سے کام کر لو بھائی اور ویڈیو جو ریکارڈ کرتے ہیں تو ٹرائپوٹ یہاں لگاؤں مہاں لگاؤں تو یہ سب سے زیادہ دکھت ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ ضروری مطبع مجھے ابھی یہاں نا لینا پڑے گا کیونکہ جو ہے پھر مجھے ویڈیو شوٹ کرنے میں دکھت ہوتی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو ہی سوچے سے باہر جو ہے شوٹ کرتے ہیں اور ٹھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ ہم نہاں کے آئے تھے اور اس کے بعد کنگی کرنے باتے پھر میں نے سوچا بھائی چلو شوٹ کرتے تھوڑا سا اور میں نے بہت ہی پورانا گاؤن پہل لیا ہے بہت ہی دبی نائٹی اور کیونکہ ابھی مجھے ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم اپنا وولین کپڑے لاکے رکھے ہوئے تھے کیونکہ اندر ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو دھوپ تھا تو ایسے میں نے رکھ دیا کہ تھوڑا سا دھوپ لگ جائے اور کیونکہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہے اور یہی ٹھنڈی کہتے ہیں کہ یہی ٹھنڈی اگر اس ٹھنڈی میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر بہت دیکھت ہوتی ہے کیونکہ یہی ٹھنڈ زیادہ اثر کرتا ہے لوگ ایسا کہتے ہیں ہمارے جو گھر کے بڑے بجرگ ہیں وہی لوگ بولتے ہیں کہ جو فروری مارچ میں اس ٹائم میں نومبر دسمبر اکٹوبر نومبر میں اس ٹائم پہ جب سردی بخار ہوتا ہے تو جلدی سے چھوڑتا نہیں ہے مجھے کیا مجھے تو ایک بار سردی ہو جائے تو ہم پندرہ دن کے لیے جھلتے ہی رہ جاتے ہیں تو میرا کیا نومبر دسمبر کیا زنوری پھنوری ہم کو تو ہمیسا آئے دن ہوتا رہتا ہے وہ سردی مارانی کو ہماری ناک بڑی اچھی لگتی ہے لگتا ہے اس میں جگہ بہت زیادہ ہے اس میں وہ سماج آتی تو کوئی بات نہیں ہے گائز ابھی موسم اچھا ہو گیا ہے تو میں آپ سبھی کے لیے جو بھی ہے اور کوشیز کروں گی کی ویڈیو ڈیلی ڈالا کروں لیکن ابھی ہو سکتا ہے ڈیلی نہیں ڈال پاؤں لیکن تب بھی کوشیز ہماری رہے گی تو کیونکہ ابھی ہماری نانی جو ہے ختم ہو گئی ہے مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا وہ ہے گھر میں کچھ ہوتا ہے تو کام بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ابھی کے لیے ملتے